تین وقت کے وزیراعظم کی بیٹی ہیں اور وہ اسی کے بل پر خوب اطراتی ہیں ان کے پاس کوئی سرکاری عودہ نہیں ہے لیکن یہ سرکار کے ہر کام میں مداخلت کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں اب اس وقت عالمی سطح پر پیٹرل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں لیکن مفتا صاحب تین روپے کچھ پیسے پیٹرل سستہ کر کے وہاں پر تو احسان جتائے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے احسان کر دی ہے انہوں نے تین روپے سستہ کر کے جیسے پتہ نہیں انہوں نے تین روپے کچھ پیسے پیٹرل کم کر کے پتہ نہیں کتنے روپے اس کو سستہ کر دی ہے بہت بڑا تیر مار لی ہے اچھا مریم صاحبہ کے کہنے پر مفتا صاحب نے شاید بہت بڑا تیر مار لی ہے ان کے مطابق اچھا میں ناظرین کو ذرا بتاؤں جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچے جو ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں ویسی مریم نواز غیر سرکاری شخصیت کی مالک ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی آپ کو پتہ ہے صرف ایک چیز ہے وہ کیا کہ یہ تین وقت کے وزیراعظم کی بیٹی ہیں اور وہ اسی کے بل پر خوب اتراتی ہیں ان کے پاس کوئی سرکاری عوضہ نہیں ہے لیکن یہ سرکار کے ہر کام میں مداخلت کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے اور کبھی یہ میڈیا سلسل آتی ہوئی نظر آتی ہیں اور میڈیا سل کے ذریعے اپنے من پسند میڈیا ہاؤسز کو انامات سے بھرے ٹوکرے بھیجتی ہیں کبھی اپنے خلاب بولنے والے میڈیا ہاؤسز کا گلہ دبانے کے آرڈر جاری کر رہی ہوتی ہیں محترمہ پھر یہی مریم صاحبہ نون لیگ کے جلاس کو لیڈ بھی کرتی ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں انتخابی مہم کی باری اگر آ جائے تو یہی مریم صاحبہ جلسوں میں بھی بہت زیادہ آپ کو مشغول نظر آتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس حیثیت میں کس حیثیت میں یہ سرکاری کاموں میں حصہ لیتی ہیں آپ زمانت پہ رہائیں اور ایک سیاسی جماعت کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اگر آپ نے ہی سرکاری آرڈر دینے ہیں تو پھر آپ ہی وزیر آزم کیوں نہیں بن جاتی ہیں اب مریم کا تو تازہ سرکاری حکم نام ہے ذرا چیک کیجئے یہ مفتہ اسماعیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ کرتی ہیں لکھتی ہیں مفتہ بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں تاجر بھائی پریشان ہیں اور شکوا کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کوئی حل نکالیں گے اب یہ ٹویٹ مریم نے تاجروں کے بجلی کے بل میں لگنے والے مقصود ٹیکس سے مطالق کی ہے اور ذرائع کے مطابق مریم نواز کے کہنے پر یہ سب کام ہو رہا ہے اب خبر کے مطابق حکومت نے تاجروں سے بجلی کے بل میں فکس ٹیکس وصولی واپس لینے کا فیصلہ کر لی ہے اور تاجروں پر جو بجلی کے بلوں میں آئے ٹیکس ہے وہ نہیں لیا جائے گا یعنی مریم نواز کے کہنے پر مفتہ نے تیر مار ہی لیا ویسے ٹیکس تو پہلے بھی تاجروں پر نہیں لگنا چاہیے تھا اس کو واپس لے کر حکومت نے تاجروں پر کوئی احسان نہیں کیا لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ مریم نواز سرکاری آرڈر دینے والی ہوتی کون ہیں مریم جس طرح سرکاری قامہ میں اداخلت کر رہی ہیں اس سے بھی صاف دازے ہو گئے کہ نون میں سے شین نکلنے والی باتیں سچی ہیں کیونکہ مریم تو اپنے چچا کی کسی بات کو کھاتے میں لانے کو تیار نہیں ہے یا پھر وہ شہباز شریف کو وزیراعظم ہی نہیں سمجھتی شاید مریم نواز خود وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں لیکن یہ مو اور مسور کی دال مریم نواز پر کرپشن کے الزامت ثابت ہو چکے ہیں وہ سزایافتہ خاتون ہیں اور عوام میں ان کی ساکھ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور اوپر سے سونے پہ سہاگہ یہ کہ ان میں غرور بہت ہے جس کی بہت ساری مثالیں ہیں یہ کسی عام آدمی کو اپنے پاس کھڑے نہیں ہونے دیتی اور عوام اور تاجروں کے درد کا ناٹک کر رہی ہیں اچھا لیا کو تو یہ تحصیل بنانے چلی تھی یہ تو ان کا حال ہے اور چلیں سرکاری کاموں میں مداخلت کرنے شاید شہباز شریف نے کئی بار مریم نواز صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ بیٹا بڑے کے کام بڑے ان کو کرنے دیں لیکن مریم صاحبہ لگتا ہے کہ اپنے آگے سب کو چھوٹا سمجھتی ہیں اور صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں اور پھر اس لیے جب شہباز شریف مریم کو کہتے ہیں کہ this is none of your business تو یہ برا مان جاتی ہیں جلسوں میں جانتے ہیں وہ شیف پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں یعنی مریم نواز شہباز شریف کے لیے خود مشکلات پیدا کر رہی ہیں